بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یعصر علی اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ویڈیو کس ٹاپک پہ ہے تین دن پہلے شباز شریف اور نواز شریف کی والدہ محترمہ جو نواز شریف کے ساتھ لندن میں مقیم تھی ان کی وفات کی حبر وائرل ہوتی ہے بیگم شمی مختر کی وفات کی حبر کے بعد ایک موضوع جو زہر بحث آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا نواز شریف اپنی والدہ کے پاکستان میں جنازے میں شریک ہوں گے یہ بحث بہت زیادہ وائرل ہوئی ہر جگہ پہ یہ ایک ٹاپک بن گیا تو لندن سے ایک خبر آتی ہے کہ جمرات کے دن تا کمیت جو ہے وہ پہنچائے گی پاکستان میں اور نواز شریف صاحب تشریف نہیں لائیں گے بیگم شمی مختر کی وفات کی حبر کے بعد تقریباً ایک سے ڈیڑھ دن کے بعد مرجم اور انگزیب صاحبہ ایک ٹوٹ کرتی ہیں وہ لکھتی ہیں انتہائی افسوسناک اور قابل شرم حرکت ہے کہ شہباز شریف اور رمضان شہباز شریف کو اب تک رہا نہیں کیا گیا ایک عمومی قانونی کاروائی کو تنستہ پچیدگیوں میں سس روی کا شکار کیا گیا یہ ایک ٹوٹ آیا اور اس کے بعد تین گھنٹے کے بعد تقریباً تین گھنٹے کے بعد وفاقی حکومت کی وزیر ٹوٹ کرتی ہیں اس کے جواب میں ڈاکٹر فردوس حاشقیوان صاحبہ ٹوٹ کرتی ہیں حکومت میں ہوتے ہوئے ذاتی عیاشیوں کے لیے چارٹڈ تیار استعمال کرنے والوں کو والدہ دادی کے چستہاکی کو کارگو کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے جو جیل میں ہیں ان کی رہائی کے لیے واویلہ کیا جا رہا ہے اور جو آزاد ہیں انہیں جنازے میں شریف کی توفیق نہیں حد ہوتی ہے منافقت اور اپنی والدہ کی بے تکیری کی یہ ٹوٹ آتا ہے تو اب آپ نے خود اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کومیٹس میں کرنا ہے اور میں اس کے بارے میں کوئی تفسرانی کروں گا ہاں آپ نے خود کرنا ہے کہ جو مرجم نے کہا وہ کیسا تھا جو اس کے جواب میں فردوس حاشقیوان نے کہا وہ کیسا تھا اور کیا یہ ہمارا مزاج جو ہے یہ درست ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومیٹس باکس میں کیجئے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو فالو کیجئے لائک کیجئے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا حیاء رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ